اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ بیسیکلی غزوہ ہند جو ہے وہ پھیلتے تلتے تے پوری دنیا تک اس کے بعد مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ وہ دے گا حکومت عطا فرمائے گا تو اس میں اسی کروڑ کے لگڑک لوگ جو ہے وہ مارے جانتے ہیں غزوہ ہند اب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس میں وہ میڈل ایسٹ میں ہونے والی جو ورلڈ وار تھری ہے وہ شامل ہے یا نہیں لیکن جو غزوہ ہند کے بارے میں آتا ہے وہ آتا ہے کہ اس میں اسی کروڑ کے لگڑک لوگ مارے جانتے ہیں تو موسٹ پرابلی یہ اس میں وہ میڈل ایسٹ والا بھی شامل ہو تو اب آپ کتنی عبادی دنیا کے اس وقت سات ارب آٹھ ارب تو اس میں اگر اسی کروڑ نکالنے تو کوئی چھوٹا نمبر نہیں اسی کروڑ ایک انسان کی جان بھی بڑی اہم ہوتی ہے تو اسی کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس میں جان بھک ہوں گے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں عبادی دنیا کی ختم ہو جائے گی اثر تو پڑے گا لیکن کم ضرور ہوگی ساڑھے سات ارب یا آٹھ ارب ہے تو وہ تو بری میں ایک ادھر اب کم ہو جائے گی لیکن اس میں اس کے بعد دنیا ویسی عباد رہ گی اس کے بعد دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ امام المہدی کو خلافت عطا فرمائے گا اور زمین اپنے خزانیں اگل دے گی آسمان اپنی ساری بارش پر سا دے گا زمین اپنی فصلوں میں سے کچھ نہیں رکھے گی ساری کی ساری فصلیں اگل دے گی کوئی انسان پریشان حال نہیں ہوگا ہر ایک خوشحال ہوگا ہر طرف خوشحالی خوشحالی ہوگی اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر قائم ہوگا یہ معاملہ سات سال تک رہے گا سات سال تک امام المہدی علیہ الرحمہ کی حکومت جہے دنیا کے پر قائم گے اور اس کے بعد سات یا نو سال مختلف روایات میں آتا ہے سات یا نو سال کے بعد پھر دجال جائے گا دجال 35 یا 37 دن تک زمین پر رہے گا اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے تشریف لائیں گے اس 35 یا 37 دن میں دجال جو ہے وہ خدای کا دعویٰ کرے گا تو دنیا کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایک بڑی عبادی میجر پارٹ آف ورلڈ پپولیشن جو اس وقت مسلمانوں کے خلافت کے انٹر ہوں گی وہ اسلام سے بغاوت کر کے مرتد ہو کر دائر اسلام سے نکل کر نعوذ باللہ منزالک دجال کو اپنا خدا مالنے کے کافر ہو جائے گی اب دجال کی فوج ہو جائے گی جو دنیا کی زیادہ تر عبادی کے پر مشتمل ہوگی یعنی کہ دجال کے ساتھی اور دوسری طرف وہی امام المہدی اور ان کے ساتھی ہوں گے جنہوں نے غزبہ ہند لڑی ہوگی جنہوں نے ورلڈ وار تھری لڑی ہوگی آر میکیدن لڑی ہوگی ہر مجدون لڑی ہوگی تحذیبوں کا ٹکراؤ وہ جو ہم جانتے ہیں پڑھتے ہیں جو عظیم جنگ ہے اس کے وہ فاتح ہوں گے اللہ کی رحمت سے وہ ایک طرف ہوں گے اور دوسری طرف پجال کی پیروکار ہوں گے تو امام المہدی کو اللہ تعالی نے دنیا کے خزانے دیئے ہوں گے اور زمین و آسمان کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوں گی اس طور پر مسلمانوں کے اوپر تو ظاہر ہے سائنس ان ٹیکنالوجی بھی انتہائی اڈوانس ہوگی تو ظاہر ہے انہیں پتا تو ہوگا معلوم ہوگا انہیں کہ دجال نے آنا ہے سات یا نو سال یہ معاملہ رہنا ہے کہ حدیث میں بالکل واضح ہے اور اللہ کی طرف سے معامل مہدی کو جو علم دیا جائے رہا ہے یا دیا جائے گا اس کے مطابق بھی یہ چیز بڑی کلیر ہوگی تو لہٰذا وہ دجال کے آنے کی تیاری کریں گے اس کے خلاف ویپنری تیاری جو بھی اسلحہ آلات کر سکیں گے تیار وہ کریں گے تو جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ ساری کے ساری ٹیکنالوجی جو اپنی کلائمیکس پہ ہوگی آج بھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ اگر کوئی بامز یا میزلز یا وہ کچھ کریں تو وہ ایک بندے یا ایک ٹیم کتور حام سے وہ ختم کر سکتے ہیں لیکن وہ اور زیادہ پروگرس کرے گی اس طور میں کیونکہ سارا کا سارا مٹیریل بینیفیٹ صلی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے رہا ہوگا تو وہ انتہائی کلائمیکس پہ اپنے ہوگی لیکن جب دجال ظاہر ہوگا تو پھر ان دونوں فورسز کی آپس میں جانگی لیکن وہ مسلمانوں کے آلات اور وہ میزائلز اور وہ سب کچھ وہ دجال کے سامنے ایسے ہوگا جیسے پٹاخے اور پھلجڑیاں لیکن وہ کیونکہ چلیں گے استعمال ہوں گے دوسری طرف سے دجال کی فورسز بھی اپنی طاقتیں استعمال کر رہی ہوں گی وہ بھی جنگ پورا کر رہی ہوں گی مسلمانوں کی ایک عظیم ترین جنگ ہوگی یہ جو جنگ ہوگی یہ اس کے آگے ملہمت العظمہ کچھ بھی نہیں رہے گی اتنی بڑی جنگ ہوگی دنیا کی بیشتر آبادی اس میں خلاق ہم ہو جائے گا ختم ہو جائے گا مسلمان بھی بہت اتاعت میں شہید ہوگی اب دنیا کی عبادی جو ہے کم رہ جائے گی بہت کم اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے اور دجال قتل کر دیا جائے گا اب جب دجال قتل کر دیا جائے گا تو وہ جو دنیا دجال کے پیروکار ہیں وہ مسلمانوں کو فتح تو نہیں ان کے خلاف ہوئی ہوگی اپارٹ فروم کے دجال قتل کر دیا جائے گا جو ہی دجال قتل کر دیا جائے گا تو جو اس کی پاورز طاقتیں جو جھوٹی لوگوں کو اس نے وعدے کیا ہوں گے جھوٹے لوگوں کو جھوٹے طریقے سے لوگوں کو ساتھ ملایا وہ سب ختم ہو جائے گا ساری پاورز ہر چیز ختم زیرو اب وہ لوگ اپنے سنسز میں آ رہے ہیں اور اپنا وہ کر رہے ہیں اور جو بھی اپنی نفس کی پوجہ سے باہر آکے آپ انہیں پتا ہے آپ کیا ہونے اب تو وہی حضرت صلی اللہ علیہ السلام اور امام المہدی موجود ہیں اور دجال کو ان کے خدا نوزباللہ ان کے جھوٹے خدا کو قتل کر دیا گیا ہے تو اب ان کا کیا ہوگا تو جنگ میں کیا ہوتا ہے پھر جنگ میں پھر کیا ہوتا ہے جب آپ ایک طرف سے لڑتے ہیں اور دوسری طرف سے دوسری فوج ہوتی ہے تو جس کو اللہ فتح عطا فرماتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے رضو بیدر میں کیا ہوتا ہے قیدی کر لیا گیا تھا اور پھر ان کو ازاد کر لیا گیا تھا لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی یہ بات ہمیں بہت کم بتا جاتی ہے اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ چیز مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہے پھر وہ جو جنگ ہوتے پھر اس طرح کے اس فوج کے سپائیوں کو پھر کیفر کردار تک پہنچا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا یہ وہ موقع ہوگا ظاہر ہے مسلمان تو ان کا سارا ایک پاورز اور ہر چیز تو وہ ہو جائے گی یہ وہ موقع ہوگا کیونکہ دجال نے اللہ کے خلاف بغاوت کی ہوگی اللہ کے خلاف خدای کا دعویٰ کیا ہوگا نعوذ باللہ اتنی طاقتیں ڈھیلیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوں گی کہ وہ دنیا کے انسانوں کی بشتر عبادی کو اپنے ساتھ قائل کرنے میں کم ہے وجہ گا اب اللہ تعالیٰ ان کو مزہ اپنا خود چکھائے گا اب ایسا نہیں ہے کہ زمینی جنگی لحاظ سے کوئی ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی یا ان کو اب قتل کیا جائے گا جو اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے لوگ نہیں یا دجال کو ماننے والے تھے اب اللہ تعالیٰ پر ذات خود ان کو مزہ چکھانے کا بندباس فرمائے گا اور یاجوج ماجوج کو کھول دے دنیا کی عبادی ویسے ہی بیشتر عبادی ختم ہو گئی ہوگی اب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور یاجوج ماجوج کیا کریں گے پھر من کل ہدا بھی انسلون وہ ہر بلند ہی سیاستے آ رہے ہوں گے کہ جیسے بس اوپر سے وہی برس گئے ٹھیک ہے وہ ایک چلتا ہے کہ وہ شاید کسی اور مسیارے سے آ رہے ہوں گے لیکن موسٹ پربلی وہ یہیں کہیں کسی زمین کے کسی درے میں کسی خانے میں انسانوں کو لگتا ہے انہوں نے ساری زمین اکسپلور کر رہی یہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اللہ کی مخلوق بڑی وسیع ہے بھی کہاں انسان پہنچ سکتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اتنا اختیارہ بھی نہیں دیا کہ وہ زمین کا ذرہ ذرہ انہوں نے چھان مارا ہم تو یہاں مٹی میں کوئی سکہ گر جائے تو لاکھ سکینر لگا لیں تو وہ ہارلی ایور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے ڈیٹیکٹ کر سکے یا کوئی آپ کا اکسکہ نہ اوچلا پلاسٹک کے چیز گر جائے یا ایسی کوئی چیز تو ضروری تو نہیں آپ اسے ڈیٹیکٹ کر سکے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس نے ساری دنیا کی ایک ایک ذرہ اکسپلور کر لیا نہیں یہ انسان کی بھول ہے وہ یہیں کہیں زمین پر ہو سکتے ہیں موسٹ سرٹینلی انسانوں کی بات ہو رہی ہے انسانوں کی یعنی عزل کرنین انسانوں میں سے ایک بادشاہ تھے اہل حق میں سے تھے تو اینی ویز وہ پھر جو جس بھی غار درے ہیں جہاں پہ بھی وہ ہیں وہاں سے انہیں اللہ تعالیٰ پھر آزاد ہیں اور اب وہ انسانوں کے ساتھ اب یہ جو عزل مجو جہاں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہیومنز نہیں ہیں ہیومنوائیڈز یا کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتے ہیں ایپس ٹائپ کریچرز جو انسانوں کی طرح کی یعنی ان کا باڈیز وغیرہ یعنی جو لیمپس وغیرہ ہیں وہ تو انسانوں والے ہیں لیکن ہیومنوائیڈز کہلیں انہیں ایپس ٹائپ چیزیں ہیں بمانہ سیمپینزی ٹائپ لیکن بہت بڑے ہیں یعنی حتی کہ جن کو اللہ نے دکھایا ہے کہ ان کا جو چھوٹا سا ایک بیبی بچہ بھی ہوتا ہے وہ بھی آٹھ دس فٹ کا ہوتا ہے اور انسانوں کے خلاف ان کے اندر اس قدر نفرت ہے کہ وہ یعنی کہ وہ اپنے جس غار کے اندر وہ رہ رہے ہیں جس وہ سنیریو میں رہ رہے ہیں وہ اس میں بقاعدہ اپنے بچوں کو نا وہ تصویریں سکیچ کر کر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو انسان ایسے ہوتا ہے کہیں تمہیں مل جائے تو اس کو چھوٹنا نہیں یعنی نسل در نسل چپ سے وہ ہیں اللہ والا عالم سینکڑوں ہزاروں جتنے بھی سال ہو گئے ہیں لاکھوں والا عالم جتنے بھی سال ہو گئے ہیں وہ تب سے وہ ایک بلڈ اپ کر رہے ہیں اپنی وہ ایک ایک اس کو کہتے ہیں غصہ غم و غصہ تو وہ پھر جب کھلیں گے تو ان کی طاقت یعنی کہ چھوٹا سا بی بی اگر بچہ ان کا اتنا ہوتا ہے تو وہ ہو گئے فل سائز کتنے ہو گئے تو اسے جمپ کریں گے ان کے مسلز اتنے سٹرونگ ہیں باڈی سٹرکچر اتنا وہ ہے کہ وہ ایسے زمین سے جمپ کریں گے تو اسے لگی گا جب واپس آئیں گے تسلے کا اسمان سے آ رہے ہیں اس قدر بلندی سے آ رہا ہوں کہ یہ کہ کتنا ہیوز ہوگا جدر گریں گے پکچیر پھار کے ختم کر کے اور یہ اللہ کا عذاب ہوگا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے مرتد ہو گئے تھے دجال کی پرپیر بھی کی اب یہ موقع ہوگا کہ انسان ختم ہو جائیں گے اور یہ کون لوگ ہیں جن کو یجوج مجوج ختم کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جو کافر جنہوں نے یعنی کہ اللہ کے اتنے خزانے اللہ کے اتنی رحمتے امام المہدی کے دور میں دیکھنے کے باوجود دجال کی پیر بھی کی تھی حجت تمام ہونے کے باوجود دجال کی پیر بھی کی تھی اب یہ وہ لوگیں جو باقی مسلمان بہت سارے اس سے پہلے بھی شہید ہو چکے ہوں گے اور دنیا میں اب جو ہے آبادی بہت کم رہ جائے گی یہ وہ موقع ہوگا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند سو لوگ ہوں گے یہ روایت جو ہے مسند دلہمی کی اس کے مطابق آٹھ سو افراد کا نمبر اس میں آتا ہے اس روایت میں کہ آٹھ سو افراد ہوں گے مسند دلہمی میں ہے کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایسے آٹھ سو مردوں اور چار سو عورتوں میں نازل ہوں گے جو نہ صرف اپنے زمانے کے اہل زمین میں سب سے بہتر ہوں گے بلکہ گزشتہ امتوں کے صلحہ سے بھی بہتر ہوں گے یعنی کہ آٹھ سو لوگ آٹھ سو مرد اور چار سو عورتیں عورتیں بچے وہ ملا کہ یہی کدھ بارہ پندرہ سو لگ اتنے لوگ رہ جائیں گے اور آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنلوں کو یہ دکھایا ہے تقریباً یہی کوئی نمبر ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگا یہ لوگ کیسے محفوظ رہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایڈنٹیفائی کر دیتا ہے بتا دیتا ہے کہ فلان جگہ پر لے کر اپنے ساتھ لوگوں کو پناہ لے تو جب وہ وہاں پناہ لے لیتے ہیں تو باقی زمین پوری کے اوپر اللہ تعالیٰ رجوع ملوز کو کھول لیتا ہے